اسلام علیکم ناظرین آپ کا انسٹرکٹر محمد شہزاد آپ سب کو ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے ڈیئر سٹوڈنٹس آج آپ اس لیکچر میں سی پلس پلس کے اندر فارلوک کی ایکزیکوشن کی سٹریٹیجی کو سینٹیکس وائز دیکھیں گے تو آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں فارلوک کے سینٹیکس کی طرف ڈیئر سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو پچھلے لیکچر میں فارلوک کے سینٹیکس کے بارے میں سکھایا گیا تھا کہ فارلوک کا سینٹیکس کیا ہوتا ہے اور فارلوک کے سینٹیکس کو کیسے لکھتے ہیں فارلوک کے سینٹیکس کو لکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ فار کا کیورڈ یوز کرتے ہیں اور فار کے کیورڈ کے بعد ہم بریسز یعنی بریکٹس کے اندر تین سٹیٹمنٹس لکھتے ہیں سب سے پہلے ہم انیشیلائزیشن کی سٹیٹمنٹ کو لکھتے ہیں اور اس کے بعد سیمی کولن لکھتے ہیں اس کے بعد کنڈیشن کی سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں اور کنڈیشن کی سٹیٹمنٹ کے بعد سیمی کولن لکھتے ہیں اور تھرڈ سٹیٹمنٹ ہے انکریمنٹ یا ڈکریمنٹ کی سٹیٹمنٹ یہاں پر یاد رہیں کہ انکریمنٹ یا ڈکریمنٹ کی سٹیٹمنٹ کے بعد آپ لوگ سیمی کولن نہیں لکھتے ہیں تو ڈیئر سٹیڈنٹس آئیے چلتے ہیں فارلوک کی ایکزیکیوشن کی سٹریٹیجی کی طرف کہ فارلوک کی ایکزیکیوشن کی سٹریٹیجی سنٹیکس وائز کیسے ہوتی ہے فارلوک کی سنٹیکس کی ایکزیکیوشن کے لیے سب سے پہلے کنٹرول آف ایکزیکیوشن انیشیلائزیشن سٹیٹمنٹ کی اوپر شفٹ ہو جاتا ہے یعنی سب سے پہلے انیشیلائزیشن کی سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ ہوتی ہے اور انیشیلائزیشن کی سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ ہونے کے بعد کنٹرول آف ایکزیکیوشن کنڈیشن سٹیٹمنٹ کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور یہاں پہ کنڈیشن کی سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ ہوتی ہے جیسے کہ سٹوڈنٹس میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو سمجھایا کہ جب آپ فارلو کے سنٹیکس کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کنڈیشن کو جنیری کے لیے سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کنڈیشن کے اندر آپ لوگ کچھ سپیسیفائی کر دیتے ہیں کہ یہ سی پلس پلس کی جو سٹیٹمنٹ ہے جو فارلو سٹیٹمنٹ کے بعد گیون ہوتی ہے یا پھر بلوک آف سٹیٹمنٹ ہوتا ہے یہ کتنی مرتبہ ایکزیکیوٹ ہوتا ہے دیئر سٹوڈنٹس آپ کو سمجھانے کی خاطر میں یہاں پہ ایک سپوز کرتا ہوں فرض کرتا ہوں کہ یہ جو سی پلس پلس کی سٹیٹمنٹ گیون ہے یا بلوک آف سٹیٹمنٹ سی پلس پلس کیا گیون ہے یہ دو مرتبہ ایکزیکیوٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں دوبارہ سے کہ ایکزیکیوشن کو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ایکزیکیوشن جو ہے انیشیلائزیشن سٹیٹمنٹ کی ہوتی ہے انیشیلائزیشن سٹیٹمنٹ کی ایکزیکیوشن کے بعد کنٹرول آف ایکزیکیوشن کنڈیشن سٹیٹمنٹ کی طرف ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور پھر کنڈیشن ٹیسٹ ہوتی ہے اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہے تو پھر سی پلس پلس کی یہ جو سٹیٹمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یا بلوک آف سٹیٹمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر تو یہ ایکزیکیوٹ ہوتا ہے اور یہاں پر آپ کو ضروری ہے سمجھنا کہ ہر یہاں پر کنڈیشن جب ٹرو ہوتی ہے تو فارلوپ کی سٹیٹمنٹ کی ایکزیکیوشن کے بعد کنٹرول آف ایکزیکیوشن جو ہے وہ کہاں پہ شفٹ ہوتا ہے تو ڈیئر سٹوڈنٹس اگر کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو سی پلس پلس کی سٹیٹمنٹ یا بلوک آف سٹیٹمنٹ وہ ایکزیکیوٹ ہوتی ہے اور سی پلس پلس کی سٹیٹمنٹ کے ایکزیکیوٹ ہونے کے بعد کنٹرول آف ایکزیکیوشن شفٹ ہو جاتا ہے انکریمنٹ یا ڈکریمنٹ کی سٹیٹمنٹ کے اوپر اور یہاں پر انکریمنٹ یا ڈکریمنٹ کی سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ ہوتی ہے دیئر سٹوڈنٹس انکریمنٹ یا ڈکریمنٹ کی سٹیٹمنٹ کی ایکزیکیوشن کے بعد کنٹرول آف ایکزیکیوشن ٹرانسفر ہو جاتا ہے کنڈیشن سٹیٹمنٹ کی طرف اور یہاں پر ایک مردبہ پھر کنڈیشن ٹیسٹ ہوتی ہے اور یہاں پر یہ کنڈیشن ٹیسٹ ہوتی ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کنڈیشن اگر ٹرو ہے تو سی پلس پلس کی یہ جو سٹیٹمنٹ گیون ہے یا بلوک آف سٹیٹمنٹ گیون ہوتا ہے وہ ایکزیکیوٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر چونکہ ہم نے یہاں پر کنڈیشن میں رکھا تھا کہ یہ سٹیٹمنٹ سی پلس پلس کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ دو مردبہ ایکزیکیوٹ ہوتی ہے تو یہ کنڈیشن ٹرو ہے اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو سی پلس پلس کی سٹیٹمنٹ یا بلوک آف سٹیٹمنٹ یہاں بھی ایکزیکیوٹ ہوتا ہے ڈیر سٹوڈنٹس سی پلس پلس کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یا بلوک آف سٹیٹمنٹ ہے جو کہ فارلوک کے ساتھ اسو سٹیٹمنٹ ہے اس کی ایکزیکیوشن کے بعد کنٹرول آف ایکزیکیوشن شیفٹ ہو جاتا ہے انکریمنٹ یا ڈی کریمنٹ کی سٹیٹمنٹ پر اور یہاں پر انکریمنٹ یا ڈی کریمنٹ کی سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ ہوتی ہے اور انکریمنٹ یا ڈی کریمنٹ کی سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ ہونے کے بعد کنٹرول آف ایکزیکیوشن شیفٹ ہو جاتا ہے کنڈیشن کی طرف اور یہاں پر ایک مردوہ پھر condition test ہوتی ہے کہ condition true ہے یا نہیں ہے چونکہ ہم نے یہاں پر ایک condition فرض کی تھی کہ یہ جو C++ کی statement یا block of statement ہے یہ دو مردوہ execute ہوگی اور یہ C++ کی statement یا block of statement چونکہ دو مردوہ execute ہو چکی ہے لہٰذا یہ condition فالز ہو جاتی ہے اگر یہ student یہاں پر یاد رکھنے کی بات ہے اگر یہ condition فالز ہوتی ہے تو یہ C++ کی statement execute نہیں ہوتی ہے اگر condition فالز ہو جاتی ہے تو transfer جو ہے execution ہو جاتی ہے out of the loop تو execution جو ہیں condition اگر فالز ہو جاتی ہے تو control of execution فارلوپ statement کے بعد shift ہو جاتا ہے یعنی کہ یہاں پر condition فالز ہونے کی صورت میں فارلوپ کی یہ جو statement جو کہ فارلوپ کے ساتھ associated تھی یہ execute نہیں ہوتی ہے اور control of execution condition کے فالز ہونے کی صورت میں out of the فارلوپ shift ہو جاتا ہے تو dear students اس کے ساتھ ہی میں آپ کا instructor آپ سے اجازت چاہتا ہے جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گا اس ویڈیو میں آپ فارلوپ statement کی execution کی strategy کو code wise دیکھیں گے اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنے instructor محمد شہزاد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ